لاہور میں ہوگی چوکوں اور چھکوں کی برسات کذافی سٹریڈیم میں کل پڑے گا زور کا جوڑ لاہور کلندرز اور پشاور ظل میں ٹکرائیں گے دونوں ٹیموں کی کذافی سٹریڈیم میں جم کر پریکٹس شاہین شاہ آفیدی اعزاز کے دفاع کے لیے پرعظم بابر آزم بھی پرجوش اسلامباد یونائٹیڈ بھی لاہور پہنچ گئے کرکٹ کا بخار پورا ایک سو چار لولی ووڈ اداکار بھی مبتلا حدایتکار بلال اشاری ظلمے کے ہمایتی میکال کو کلندرز پسند فوات خان اپنے ملکی کرکٹ کی ترقی پر خوش لاہوریوں نے بھی کل کے میچ کے لیے بڑی ٹیاریاں کر رکھے ہیں کذافی سٹریڈیم کے اطراف تمام ریسٹورنٹس ہوتیلز نیجی دفاتر اور دکانے بند کھلاریوں کی عام دورپ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پہ روزپو روڈ کنال روڈ پر گاڑیوں کو بریک لگ گئے ملحکہ سڑکوں پر بھی کچھ دیر کا ٹرافک جیم شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا پنجاب کابینہ کا پی ایس ایل کیلئے پچاس کروڑ دینے سے صاف انکار نگراہ حکومت پچیس کروڑ دینے کو تیار پچیس کروڑ پی سی بی کو دینا ہوں گے پنجاب حکومت میچیس کے انتظامات پر اب تک پہ انتالیس کروڑ خرط کر چکی حکومتی مزاقاتی کمیٹی اور پی سی بی حکام میں ڈیٹ بلوک برکرار ہائی کورٹ بار کا الیکشن پروفیشنل گروپ کی فتح اشتیاق اے خان 7293 ووٹ ٹیکر ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ربیہ بازوہ نائب صدر بن گی جبکہ سبہا تیزوی سیکرٹی شارک شہباز فینانس سیکرٹی منتخب پروفیشنل گروپ کے ہامیوکا جشت آسمہ جہانگیر گروپ کے امیدوار لہرہ سب گوندل کو شکست پنجاب کبینہ کا اجازت گندوں کی فیمن قیمت 49 سو روپے منتجویز کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمن کے لیے سرکاری آرازی لیز پر دینے کی منظوری فوراں فنڈڈ منصوبوں کی تکمیل کے لیے کمیٹی بنے گی گرینڈ 18 سے 22 تک کے سرکاری افسران ایک سے تین دن کی تنخواہ ترکیہ زلزلہ مداصرین کو دیں گے عدلیہ پر مافیا کا پورا اٹیک ہے مافیا ججز کی ٹپس بناتا ہے میری جی ای ٹی کی پوری فینزی ختم کر دی جیل بھروں تحریک میں لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے عدلیہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے عمران خان کی میڈیا ٹاک منگل کو بینکنگ کو پیش ہونے کا فاصلہ مریم نواز اور عمران خان میں لفظی جنگ تیز مریم نواز نے عمران خان کو سازشوں کا سرغنہ قرار دے دیا لکھا تم اپنے گارڈ فادر فیض اور اس کے ٹولے کی مدد سے سازشوں پر پلتے رہے ہو مگر آپ بڑے بڑے بریج اُلٹ چکے ہیں تمہارے جیسے لادلے اور پیارے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مشکل ڈاکٹر یاسمن راشید اور محمود راشید کے خلاف انکوائری شروع انٹی کرپشن نے دوروں راہ راہ نماؤں کے محکموں کے اخراجات کونٹریکٹ پر بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا میا محمود راشید کے دور میں دیئے گئے ٹھیکوں کی بھی چاند ٹکو کی رانہ سناؤلہ امران خان کو قتل کرانا چاہتے تھے امران خان پر حملہ کیس کی تحقیقات درست نہیں ہو رہی ڈاکٹر یاسمن راشید کے پیس کو انفرس میں ازامات کہا سانیہ وزیر آباد کے ثبوت جان بوجھ کر زائع کرنے کی کوشش کی گئے مہنگائی نے پاکستان کو جکڑ رکھا ہے امران خان کے پاس باتوں کے سیواغ کچھ نہیں عدلیہ سے توقع ہے وہ امران خان کے کیسز کا جلد فیصلہ کرے گی سردار آیا سادی کی میڈیا ٹاک تاجپورہ میں سوئی گیس کے منصوبے کا افتتح کیا اسمان بزدار اور اہل خانہ کی گاڑیوں کی تفصیلات نیب کو فراہم سابق وزیر آلہ کے نام پر چار گاڑیاں والد مرہوم سردار فتح بزدار کے نام پر چودہ گاڑیاں ریجسٹر ہیں جبکہ اسمان بزدار کے بھائی کے نام پر تین گاڑیاں ہیں بیوی بیٹیوں کے نام پر گاڑیوں کی تفصیلات بھی دو نہ ہوں گی کمیشنر ڈی جی ایل ڈی اے کے دورے بھی کام نہ آئے اسمان باز اندر پاس منصوبہ شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا کونٹریکٹر نے آٹھ سو چونسٹھ میں سے صرف پانچ سو پائلے مکمل کی آتراف کی آبادی کا سیوچ متاسیر گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا روڑا کا ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر کام تیز تین مقامات پر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ سے پلانٹس نسک ہوں گے فیز ون کے تحت محمود بوٹی شاد باکھ میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے جبکہ ڈیریکٹر نفیق پال کا مطابق ایک ماہ میں کینڈر فلوٹ کیا جائے گا لیسکو کا سٹیل میلز لکھو دیر پر چھاپا کروڑوں روپے کی بجلی چوری پکڑے گی میٹر کا سوفٹ بیر اپ ڈیٹ کر کے بجلی چوری کی جا رہی تھی کمپنی کو پندرہ کروڑ کا اکسام ہو جائے مہکمہ پھوڈ کا جالی سٹیٹ کمپنیوں کے خلاف ٹریک گم گندوں کا سٹاک پبزے میں لینا شروع کر دیا اور پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز کی کال پر لاہور میں ڈیلرز کی حرطان انتظامیہ کے نام وناس پر اپئیے مقدمات کے اندراج کے خلاف انتجاج انٹی کرپشن میں اکھار پچھار وقاس حسن ایڈیشن ڈیجی انٹی کرپشن تائنات ہوئے جبکہ امران احمد ملک ڈائریکٹر انٹی کرپشن لاہور ریجن مقرل ڈاکٹر محمد بلال ڈائریکٹر انٹی کرپشن ریجن بھی تائنات امجد شہزاد محمد عیوب خان کو بھی نئی ذمہ داریاں تفیز لک لک مارکی سمنہ باد کے خلاف ڈگری چاری درپاس گزار کو پچھپن ہزار ایڈوانس واپس کرنے کا حکم بیس ہزار روپے ہر جانبی ادا کرنا ہوگا شہر نے کسی مجبوری کے باعث آفتہ ولیمہ منصوب کی مارکی کے مالک نے ایڈوانس کی رقم دبالی مہکمہ پرائمری ہلتھ کے کا قیدیوں کی سکریننگ کا فیصلہ امریکن فارما کمپنی جلیڈ اور فیروز سنس کے وفت کی سیکرٹری صحت سے ملاقات مہکمہ صحت کا بارہ سے بیس مارچ تک جلو میں انٹیگریٹیڈ سکریننگ کیمپ لگانے کا فیصلہ ٹین تالیس جلو کے پچھاس ہزار قیدیوں کی ہیپٹائٹس بھی سی ایٹس ٹی بی کی سکریننگ ہوگی ساتھویں ڈیجیٹل مردن شماری کے لیے تمام تحصیلوں میں ٹیبلیٹس تبسیم اساتیزہ کو چار ہزار چھ سو اٹھانویں ٹیبلیٹس مل گئے ڈی سی نے اگلے مرحلے کے لیے اجراس بھولا لیا ادھر پنجاب کے 326 سکولوں میں سنگل ٹیچر نہ ہونے کا انکشاف ہوا ایڈوکیشن آثورٹی سکولوں کو لون بیس اساتیزہ سے چلانے لگی سی ڈی جی ایل سکولوں کے سنگلوں اساتیزہ خوار عدالتی حکم کے باوجود مینسپل کریڈر اساتیزہ کو پینشن گیجریٹی اور پی پیکج نہ مل سکا اساتیزہ کا سی ای او ایڈوکیشن تاریخ حبیر فاروقی کے خلاف احتجاج آئی جی کی زیر صدارت ڈی ایس پیز انسپیکٹر سفائی جراس فیلڈ آفیسر سے درپیش مسائل پر وادشیت استحاریوں کی گرفتاری کے لیے ایکشن تیز کرنے کی حدائی ایل سیز بن سنتی بہران کا شکار ہے ایم ڈی آئی فکس ٹیکس کیوں دیں سنتکاروں نے چیرمنٹ اپنا پر سوالات کی بچھار کر دی توسیف فاروقی نے لاہور چمبر میں صدرکاشی فرمر اتنان خالد بڑھ شہمان عزیز جن سے ملاقات کی سی سی پی اور لاہور سے تاجر رہنماؤں کی ملاقات حاجی مجاہد مقصود بڑھ کی قیادت میں وقت آیا بلال صدیق امیانہ کی جائز مسائل کے حل کی یقین دہانی لیگی رحمہ چودری باکر حسین کی پی پی ایک سو اکاون میں کارکنوں سے میٹنگ حلقے میں تنظیم ساسی اور انتخابی سرگرمیوں پر بات چیت چودری نواز کا لدڑ گاؤں کا دورہ ترکیاتی کا موجہ جائزہ لیا پاکستان صدائی میو فورم کے تحت اجتماعی شادیوں کی تقریب 35 مستحق بچوں کو غیلو ضروریات کا سامان دیا راو شہاب الدین کرنل لیٹائیڈ محمد علی ادھکار راشد محمود سمی دیگر کے شرکت ادھر گلبرگ میں 30 مستحق افراد میں میرچے تقسیم کی گئیں اور خدمت فاؤنڈیشن نے احتمام کیا فلیٹیز ہوتل میں ریمیٹالوجی کانفرنس مدافعتی نظام کے امراض اور علاج برباجیت پروفیسر تفاصل ایچ محمود پروفیسر خالد مسود گوندل پروفیسر محمود آیاز کا اثاری خیال ادھر پی سی ہوتل میں 49 گیسٹرو انٹرالوجی کانفرنس ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے پچی سے زائد سپوالس لگائے گورمنٹ سائنس پولیج واحدت روڈ کا سپورٹس گالہ پروفیسر ایزاز احمد خان نے افتتاح کیا نوجوانوں میں کیکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، رسا کشی کے مقابلے تائکوانڈوں کے کھلاڑیوں نے بھی خوب رنگ جمعیا پرنسپل پروفیسر آریف شہباز سینئر ڈاکٹر ہماد کی شرکت کنیٹ ہائی سکول کی سلوڈ جبلی تقریب، تالیبات کے مفتری پراموں میں شانددار پروفارمنس، ڈائریکٹر بورڈ، ویدہ جاوید کی شرکت، پرنسپل اور اساتھیزہ کے ہمراہ کے کٹا سپیریہ یونیورسٹی کا سالانہ سپورٹس فیسٹیول، رسا کشی سمیں دیگر کھلوں کے مقابلے ریلوی سٹریڈیم گڑی شاہوں میں پاکستانی ثقافت کے رنگ بھی بکھرے گورنر پنجاب لیو رحمان، پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان، خواجہ سلمان رفیقی شرکت بہترین کھلاڑیوں کو انعامات دیے لاہور لٹریری فیسٹیول جاری دوسرے روز شاہد خاکان آباسی اور میاں منشاہ کے ساتھ نشیست ملیہ لودی جانریٹ سمید دیگر شخصیات کی شرکت غالب کی حیات پر سیرے خاص سل گفتگو ہوئی پختون نوجوانوں کے روایتی رکس نے سماوا دیا کذافی سٹریڈیم کے نئے ڈریسنگ رومز کا افتاح کر دیا گیا چیرمن پی سی بی ناجم سیٹھی نے فیتہ کاٹا چیف اپریٹنگ آفیسر سلمان حصیر سمید شخصیات شرکت اور جے اے زمان ویموریل اوپن گورف چیمپئنشپ لاہور گیلیزن کے مرتو بحمد سرے فیرست احمد بیک دوسری اور شبیر اقبال تیسری پوزیشن پر ہیں جبکہ چیمپئن کون بنے گا فائنل راؤنڈ کل کھلا جائے گا موسیقی